اشیادی ترقیاتی بینک کا ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس ری فارمز اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ اے ڈی بی کے مطابق اوپن پلوٹس پر چھ سال بعد ٹیکس سسنا ختم اور پراپیٹی ڈیولپمنٹ پر ٹیکس آئید ہونا چاہیے جبکہ غیر منکولہ پراپیٹی کی فروخت اور سرمایہ کاری پر سٹینڈر ٹیکس آئید کیا جانا چاہیے پراپیٹی ڈیولپمنٹ پر ٹیکس مرات دے کر حکومت کو ریونیو سے بھی محروم رکھا گیا ہے اس حوال سے مزید آگاہ کریں گے مدسر علی رانہ ہماری ساتھ موجود ہے جی مدسر آگاہ کیجئے جی ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان اربن ایسیسمنٹ رپورٹ جاری کی ہے جس میں ہوش شربہ انکشافات کیے گئے ہیں اور پاکستان میں جو اربن ڈیولپمنٹ موڈل ہے اس کو فرصودہ قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایشیای ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ریال سٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس ایگزیمشن دے رکھی ہیں اس سے نہ صرف وفاقی حکومت کے ریونیو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ جو تمام سرمایہ کاری ہے وہ بھی ریال سٹیٹ سیکٹر میں جا رہی ہے جس کے باعث جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو سلانہ کی بنیاد پر جی ڈی پی گروت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے ورڈ بینک کی جانب سے اور ای ڈی بی کی جانب سے جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان تمام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ریال سٹیٹ سیکٹر کے لیے جو ٹیکس ایگزیمشن دے رکھی ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے ای ڈی بی کی جانب سے جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اوپن پلارٹس پر جو چھ سال کے بعد ٹیکس ایگزیمشن دی جاتی ہے اس سے وفاقی حکومت کو ریوینیو کی مد میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور سرمایہ کاری بھی ریال سٹیٹ سیکٹر میں جا رہی ہے ایشیہ ترکیاتی بینک کی جانب سے جو پاکستان کا موجودہ اربن موڈل ہے اس کو بھی فرسودہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو تمام طرح کیونکہ آبادی کی جو ریشو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لیے پاکستان کو اربن موڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ایشیہ ترکیاتی بینک کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو شہروں میں آبادی بڑھنے کی رفتار ہے وہ تین اشاریہ چھ فیصد تک تجاوز کر چکی ہے جبکہ پاکستان کی جو سالانہ جی ڈی پی گروت ہے وہ تین اشاریہ پانچ فیصد کی سطح پر گروت کر رہی ہے اگر دیکھا جائے تو آبادی بڑھنے کی جو ریشو ہے شہروں میں وہ جی ڈی پی گروت سے زیادہ ہے جس کے باعث مسائل پیدا ہو رہی ہیں ای ڈی بی نے نشان دہی کی ہے کہ پاکستان کا جو سوبہ پنجاب ہے وہ دنیا بھر میں تیس سے نمبر پہ ہے آپ پیس سوال سمی تفصیلی طور پر آگاہ کرے تھے